ساتھ موجود ہیں ہمارے انکر پریسن اکرارل حسن اکرار بتائی گا کتنی بڑی تعداد اس وقت اس صدیلی میں شریک ہو چکی ہے اور کون کون سے جماعت کے کارکن آپ کو اس صدیلی میں نظر آ رہے ہیں دیکھ خالد اس وقت پاکستان کی سیاسی تاریخ ہمیں جب سمجھتے ہیں کہ اتہائی اہم مور سے گزر رہی ہے اور ایک اہم باب متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے اس تاریخ میں تحریر کیا جارہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت میں جمہوریت کی حمایت میں اور اس ملک کے آئینی عہدے یعنی صدر پاکستان کی حمایت میں اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور اب تک کی جو صورتحالہ کچھ ہے پہلے ہم نے غراب بلندی سے یہاں جائزہ لیا اس مقام سے پیبک سینڈر پر ہم موجود ہیں مزار قائد تک تاہد نظر ہر ہی سر نظر آ رہے ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اب بھی آ رہی ہے اور یہاں جگہ مینج کرنے کے مسائل بھی ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنان کراچی بھر سے اور سندھ بھر سے ملک کے موقع فیصل یہاں پہنچے ہیں تمام قومیتوں کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے اور اس وقت جس آپ نے پوچھا کہ کون کون سے رہنما ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی صفحے اول کی جو قیادت ہے وہ یہاں موجود ہے کارکنان ہر سطح کے ہر طبقے کے اور ہر رنگوں نظر سے تعلق رکھنے والے یہاں پر ہیں فاروق سطح صاحب ایمکیم گرابتہ کمیٹھی کے ڈپٹیک انمینر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر آپ کو مزید تفضلات سے یہاں ہم آگاہ کریں گے سب سے پہلے تو بنیادی مقصد آج کی اس رہلی کے نقاط کا لوگوں کیلئے دیکھیں جس طرح کے رہلی کا عنوان ہے استعقام میں جمہوریت اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے استعقام ہی سے پاکستان کا استعقام بھی ہے اور جب بھی پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں نہ زیبہ نہ شائستہ اور غیر پالی معنی زبان کا استعمال ہوا غیر جمہوری رویہ اختیار کیے گئے جیسا کہ دوست پہلے پی ایم ایل اینڈ کی ریلی میں وزیراعالہ پنجاب نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے اس سے یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ ایک تو وہ اپنی چار سالوں کی کارکردگی اور جو ناکامی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں عوام میں انہیں بھی حساب دینا ہے انہیں بھی عوام کے عدالت میں جانا ہے تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنی توپوں کا روح ایک آئینی اہدے اور صدر مملکت کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو غیر مستقم کرنے کے لیے جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے اور یہ آئین کو کمزور کرنے کے لیے اور یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور ہم نے یہ اپنا فرض محسوس کیا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے اور پاکستان ایک جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں قائد اعظم محمد علی جنان نے ایک سیاسی جمہوری جد و جہد کی دی تو پاکستان کی تعمیر اور ترقی پاکستان کا استحقام جمہوریت کے استحقام سے وابستہ ہے لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کو موبیلائز کیا جائے اور عوام آج عوام پر ایک کھاٹے مارتاوہ سمندر یہاں پر موجود ہے تاہد نگاہ سری سر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ طبب سینٹر سے گروہ مندریا اس سے بھی آگے اس وقت کی جو اطلاعات ہیں اور ابھی پروگرام کا آغاز نہیں ہوا ہے میں عوام کا کارپنوں کا لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو پاکستان پر ایک برا وقت آیا ہے جو وفا کے پاکستان کو چیلنج کیا گیا اسے تمزور کرنے کے لئے جو ہر بار احتیار کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا جو اپنی کارکردگی کو بتانے کی بجائے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے اور کوئی سبسٹنس نہیں تھا ان کے خطاب میں اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قول و فیل کا ایسا تضاد ہے کہ اس سے پاکستان کے جو جمہوری اغدار ہے انہیں فائدہ نہیں پوچھے گا انہیں نقصانے ہیں دیکھیں تنقید اور اختلاف رائے یہ تو جمہوریت کا حسن ہے اس کے بغیر تو جمہوریت کی گاڑی مکمل نہیں ہوتی جمہوریت کی گاڑی آگے چل نہیں شکی ہے تو برداشت اور تحمل جو ہے وہ تنقید کرنے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تنقید ہو تعمیری ہو صحت مند ہو مذبت ہو جس سے کہ عوام کو فائدہ ہو اور آپ پھر ایک متبادل پروگرام بھی دیں کہ آپ عوام کی کس طرح خدمت کریں گے آپ عوام کو کس طرح ریلیو دیں گے آپ عوام کے بنیادی مسائل چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو مہنگائی ہو بیروزگاری ہو غربت ہو اس کا کیسے خاتمہ کریں گے آپوزیشن میں کیا کردار ادا کریں گے جو پارلیمان کے اندر جو ایک سیاسی جمہوری جدو جہت کی جا سکتی ہے ایجیٹیشن بھی جو ہے وہ جمہوریت میں اس کی بھی جگہ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اختلاف رائے سے کسی کو انکار نہیں ہے جلسے جنوسوں سے کسی کو انکار نہیں ہے بھرنوں سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن مسئلہ غیر پارلیمانی نا شاہستہ نازیبہ اور زبان اور غیر جمہوری رویہ اختیار کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو جمہوریت ہے جو ابھی اسے مضبوط اور مستقم ہونے میں وقت لگے گا وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اور اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سادش ہو رہی ہے دیر سٹیبلائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو پاکستان کے عوام متحدہ قومیمنٹ و قائد تحریک پاکستان کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے غیر مستقم نہیں ہونے سب آخر میں یہ فرما دی جے گا یہ لمحہ اور یہ جو ٹون ہے جو اب اس سب مسلمی قنون پر ہے ایک بس میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ قابلی مومنٹ کے بھی کچھ تحفت اوزار سے ان کا اظہار بھی کیا گیا اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کمال صلی اللہ علیہ وسلم انتخابات تک آپ اور باکستان بیٹس پارٹی ساتھ کل سکیں گے اور اسی طرح کی محبت برقرار رہے گی یہ نشیب و پراز آپ دیکھنے آنے والے دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ تو اس بات یہ خواہا ہے کہ ملک میں ایک وسیع البنیاد اسطرح کے عمل بننا چاہیے ہم تو صرف جو حکومت میں سیاسی جماعتیں ہیں انہی کے درمیان اسطرح کے عمل نہیں چاہتے کوئی ایک جماعت عوام کے مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان کو دراصل ایک غریب متوسط تپکے کے انقلاب کی ضرورت ہے صرف حبیب جالب کی نظمیں پڑھ کر ستر ستر کروڑ کے بنگلے بنا کر عربوں روپے کی جو رائیونڈ کی جو جو ایک سٹیٹ ہے جو ریاست ہے اس میں رہ کر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک اٹھانوے فیصد عام پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے آپ کیا قربانی دے رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لئے آپ کتنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں آپ کتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کو آج سرمایہ کاری کی ضرورت ہے آج انویسمنٹ کی ضرورت ہے تو یہ پاکستان کے بڑے گروس میں سے ہے سرمایہ کار اور سنتکاروں میں سے تو عوام کو ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں ایکشن مست سپیک لاؤڈر دینڈا ورڈ یہ آج کا نارہ ہونا سی بہت گوشی ہے دکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹری کے ڈپٹی کنوینر اور یہاں سے جو ہم صورتحال دیکھ سکتے ہیں تاہدر نظر یہاں سے مزارت قائد تک لوگوں کے ایک بڑی تعداد ہے جو پہنچ چکی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کا خطاب بھی یہاں پر شروع ہونے کو ہے جو کہ آپ ای آر وائی نیوز پر تو خصوصی طور پر براہر آپ دیکھ سکیں گے مختلف ذاویوں سے اور کارکنان کو بھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ تمام طبقات کی نمائندگی ہے اور تمام قومی نمائندگی آج کی سٹیلی میں ہم نے دیکھی ہے اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی وہ شیئر کریں گے ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹری کے اراکین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق منگی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں یوسف شہوانی اور ساتھ ہی ساتھ گلپراز خطت انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مختصر گفتگو کرتے ہیں آپ ہمیں آگاہ کرے گا اس ریلی کا مقصد آپ جو سمجھے ہیں اور کارکنان کی جو آمد ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں آج اس کا کام میں جہوریت کی جو ریلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کی تاریخ میں جو ہے سب سے بیڑی جو ہے بڑی ریلی آن ثابت ہوگی بڑی تعداد میں جو ہے اندرون لسن سے بھی یہاں کافلے آ چکے ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدار قائد تک بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں تو آج ہم ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں قائد تحریک علتہ حسن بھائی کے اوپر ارزام لگا رہے تھے کہ علتہ حسن ملک کو تونا چاہتے ہیں آج پورے پاکستان کی عوام جو ہے یہ دیکھے گی کہ ملک کو کون بچا رہا ہے اور ملک کو کون توڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کی جو استحقام پاکستان جو ریلی ہے آج ملک کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ریلی ہو گی اور بڑی تعداد میں یہاں لوگ آ چکے ہیں اندرون لسن سے کافلے کراچی سے کوئی ہر کونے سے جو ہے لوگ جو ہے شامل ہو چکے ہیں اور آج یہ بھی اندازہ ہو جائے گا ان لوگوں کا اور کاغذی شیر کا صورتحال بڑی عدیب ہے ریلیوں کا ایک طرح سے ریلہ ہے جو پاکستان کی سیاست میں آیا ہے لاہور میں ہمیں اس وقت باقینا تحریک انصاف کی ایک سیاستی سرگرمی ہے اور سلاح الدین کے پاس سلیں گے اس سے پہلے کہ یوسف شہوانی صاحب سے ہم بات کریں جو کہ مزار قائد تھے ہمیں جوائن کریں گے سلاح الدین صاحب ہمیں بتائیے کہ اس وقت مزار قائد پر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کراسی کے لوگوں کی آمدداری ہے اور لوگوں سے کہاں آپ کی بات ہوئی ہو وہ کیا کہتے ہیں کیوں ضرورت نحسوس کی گئی آج اس وقت کی جاری ہے اور کافلے چلے آرہے ہیں جس سے خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ معصوم بچے بھی شامل تھے پیدل چلے آرہے ہیں تو خواتین گزرک اور تمام قومیوں کے لوگ بھی ہمیں دکھائی دیئے کہ جو سپس انٹری کی طرف کافلوں کا روخ ہے اور جب ہم نے کارکنوں سے پوچھا تو انہیں یہی کہنا تھا کہ جو صدر مملکت کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی اس کے خلاف جائے ان کا برقائی ڈالتاب ہوتا ہے ان کی ہدایت پر سمیوں نے خلاف سے سپس چیز کبھا دیتا ہے دیں میری آواز وہ اپنی سہنسی سے بیٹوں کو ملا دیتا ہے اے تقائی نہ ملا ہے نہ ملے گا ہے آرہو وہ جو کہہ دیتا ہے کر کے بھی دکھا دیتا ہے آج کے عظیم الشان انسٹرگام جمہوریت دیلی میں ہلو پی جی میری آواز داری ہے جی اقرار جی ہاں میں جیسے یہ صورت حال بتا رہا تھا میں ہمیں جنہ روز پر موجود ہوں اقرار یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کا تلسلہ جاری ہے تیبت سنٹر کی طرف کارکونوں خاص پر شہریوں کی بھی بڑی تعداد ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اندروں نے تن سے گاڑیوں تھی چافلوں تھی صورت پر لوگ جہاں آنا اب بہتا شروع ہیں جو کہ آپ نے قائد الطاف حسین کا خطاب سنیں گے جہاں جب کہ قائد الطاف حسین خطاب سنیں گے اس کے نکام جمہوریت کے ریلی میں اس وقت لاکھوں کی تعداد شرکت کر رہے اور اس کے علاوہ سن سے بھی لوگ آ رہے اور کوئٹا اور بلسلسان سے بھی بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے اور میں سمجھنا ہوں کہ اب یہ دو دن پہلے شریف برادارہ نے جو آصف علی زرداری کے لیے جو الفاظ استعمال کیا میں اس کی برپور طریقے سے مضمت کرتا ہوں اور جمہوریت میلوں سے نہیں آتے ہیں اور جمہوریت اس ملک کے غریب اور میڈل طبقے کے لوگ لاتے ہیں اور جو اس ملک کے غریب اور مظلوم عوام کے مسائل کا عل بھی جمہوریت سے ہے اور قائد تحریف جناب حسین بھائی نے ہمیشہ اس ملک کی خاطر اور اس ملک کی جمہوریت کے خاطر ار اول دستے کا کردار ادا کیا ہے اور اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لندن کانفرنس میں شریف برادران نے جو ایمکم کو تنہ کرنے کی کوشش کی اور آج وہ خود تنہائی کا شکار ہے گل پرانس فٹک صاحب آپ ہی بتائیے گا کہ بختون جو لوگ ہیں ان کے کیا جلز بات ہیں اس ریلی کے حوالے سے اور اس وقت جو پرسان کی سیاسی حضار ہے اس میں آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بختون پنجابی ہزارے وال گلگتی کشمیڑی سرائے کی یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کی بات نہیں ہے بلکہ اس ملک کے رہائشی بادشعور پڑے لکھے اور جو اس ملک اس ملک کی بقا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ اس میں کوئی دور آنی ہے کہ اگر پاچستان کی بقا ہے تو وہ جمہوریت میں مضمئن ہے اور جمہوریت کو ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہم آج اس جلسے سے ان ایوانوں کو ان اقتدار کے ایوانوں میں رہنے والوں کو اور ان بردماشوں لٹیروں کو یہ جواب دے سکے کہ خدارہ خدارہ اب اس ملک پر رحم کرے اور اس اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے ان کے لیے ڈکٹیٹر سیب ان کے لیے آمریت ان کے لیے ملوکیت جو ہے وہ ان کی بقا ہو لیکن یہ ملک اگر سروائیو کرے گا تو صرف اور صرف جمہوریت کے شکریہ آپ کا دوسراز کھٹے کمارے سر مابر غوری نے کہا کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی عوامی ایشیوز کو ریزولف کرنے کے لیے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے تو ہم سب ملکے جد و جد کرنے کے لیے کو تیار ہیں لیکن اگر حکومت گرانا ہو جمہوریت گرانا ہو جمہوریت کو ڈیویل کرنا ہو پاکستان کے استحقام کو نقصان پہنچانا ہو تو ہم اس کو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے اس بات کی کہ کوئی یہ کرے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ڈیویل کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش کرے گا ایم کی ایم اس کے سامنے رکاوٹ بنے گی اور وہ کبھی بھی جمہوریت کو ڈیویل کرنے میں کسی کو آگے نہیں بڑھنے دے گی تفاتر کو آگ لگانا مناسب نہیں ہے شاسی اختلافات اپنی جگہ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ راستر اگر آپ سمین سے کے مجھے تو بھر آپ بتائیے کہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس مقام کے علاوہ ایم ای جناہ روٹ پر جو کہ ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کراسی کی شہراؤں میں اگر بات کی جائے کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا کہنا ہے آپ کی حضیت موجود لوگوں کا جی اطرار ایم کیم کی جانب سے آج جو ایتیجی ریلی کا انکار تے گئے جس استقام پاکستان ریلی کا نام دیا گیا یہاں پر اندرونے سے اندرونے سندھ سے اور کراچی جو مختلف علاقوں سے جو سیکٹرز ہیں وہاں سے لوگ کی آمد کا سفلہ شروع ہو چکا ہے اور لوگ جو ہیں جوڑ در جوڑ جوڑ در جوڑ جو ہے وہ وہ تبت سینٹر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ایم کیم کی تریجی ریلی میں شکر کرنے کے لیے یہاں پر خواباتین بزرگوں مہردہ حضرات کی ایک بڑی طرح موجود ہے کافلے جو ہیں وہ آیتا ایتا جو ہیں وہ تبت سینٹر کی جانب روان روان ہے مختلف سیکٹر سے جو ہیں مختلف علاقوں سے جو ہے تارکناہ شہدوں کی بڑی طرح جو ہے وہ نمائی چورنگی پہ جمع ہونا شروع ہو گئی اور تارکناہ آپ جہاں تک دیکھیں تبت سینٹر سے لے کر نمائی چورنگی تک جو ہے وہ گارلیوں کی لمبی لمبی کتا رہے ہیں لوگ جو ہیں سری سر جو ہیں موجود یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور لوگ کی بڑی طرح جو ہے وہ اپنے قائد کے حکم پر جو ہے یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئی اور کچھ دیر میں جو ہے سیکیورٹی کے حالے سے آپ کو کچھ بتاؤں دو ہزار اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی پر تائنات کیے گئے ہیں دلی ناظمین جو ہیں ایم کیم کے گردہ کار جو ہیں کارکنان جو ہیں ایپی ایم میں سے کارکنان جو ہیں وہ سیکیورٹی کے فائد انجام دینے ہیں اس کے علاوہ پولیس اور رینجرز بھی ہے جو ہے وہ سیکیورٹی کے فائد انجام دے رہی ہے سوائی وزید داخلہ مندیو وستان نے بھی سیکیورٹی انتظامات کا جاہدہ لیا اس کے علاوہ سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جا رہی ہے خوب سے کیمروں سے وہ نگرانی رکھی جا رہی ہے لوگوں کو میٹل دیریکٹر سے پاس کر کے وہ ایسیاری ریلی میں شرکت کے لیے جا رہی جا رہی ہے اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ یہ ایک ایسی ریلی ہے یہاں پہ آپ کو نگم و زب کا نظام دیکھنے میں آئے گا یہاں پہ کوئی بھگدار نہیں ہے ایک نظام کے تحت وہ پورا سسکرم چلائے جا رہا ہے اور لوگ اس وقت کاروان تبت سینٹر کے جانب وہ رہوان دوائے ہیں